نموزکار دیش کی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش اب دیکھتے ہیں خبر نے بستار سے ممبئی کی ایک وشیس عدالت میں گرووار کو ریا چکروتی اور ان کے بھائی شاوک کی زمانت یہاں چکاں پر سنوائی ہوئی دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد سیشنز کوٹ نے فیصلہ کل تک کے لیے سرکشت رکھ لیا ہے ابرالت ریا شاوک سنہیں چھاہ روپیوں کی زمانت اور شکروار کو فیصلہ سنائے گی دونوں کو سوشان سنگھ راجپت موت معاملے سے سنبندی ڈرگ معاملے میں نارکوٹیکس کنٹرول بیورو نے گرفتار کیا ہے ریا نے بیس پیچ کی زمانت ترجی لگائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں نے ردوش ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ایکٹریس کنگنا رانوٹ کا دفتر توڑے جانے کے معاملے میں بدوہر کو بامبی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران بی ایم سی نے کاروائی کے بارے میں اپنا جواب عدالت میں داخل کیا کنگنا کے ایڈوکیٹ رزوان صدقی نے جواب پڑھنے کے لیے وقت مانگا ہے اس کے بات سنوائی بائی ستمبر تک کے لیے ٹال دی گئی ہے وکرولی پولیس اسٹیشن میں کنگنا کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے شکایت کرتا وکیل نتی نمانے نے کنگنا پر سی ایم ادھا تھاکرے کے لیے آپتی جنک بھاشا کا استعمال کرنے اور انہیں بدنام کرنے کے لیے بولیوڈ مافیا کے ساتھ سمبند جوڑنے کا عاروپ لگایا ہے ایکپریس نے بودھوار کو ایک ویڈیو میسیج سے سی ایم کے نام سے پہلے آپتی جنک شبد کہا تھا بی ایم سی نے بودھوار کو بولیوڈ عبی نیتری کنگنا رانوت کے ممبئی کے پالی ہل علاقے میں استثت دفتر پر بلو جھر چلایا بی ایم سی کے اس کاروائی کے بعد کنگنا رانوت جن گنڈوں نے میرے پیچھے سے میرا گھر توڑا ان کو سیوک بوڈی مت بولو سمیدان کا اتنا بڑا پمان مت کرو ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے پونے استثت سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کو نوٹیس جاری کیا ہے نوٹیس میں پوچھا گیا ہے کہ کمپنی نے گمبیر پرتکول پریناموں کے بارے میں سوچت کیوں نہیں کیا جس کارن اس کے یوکے ساجدار ایٹ وزینے کا اوکسپورٹ کووڈ ویکسین امیدوار کے ویکسین نیدانک پریقشنوں کو آہستھائی روپ سے ورام دینا پڑا ہے جبکہ دیش کے اندر سترہ جگہوں پر پریقشن جاری ہے ڈی جی سی اے کے وی جی سومانی نے پوچھا ہے کہ مریضوں کی سرکشہ ہونے تک دوسرے اور تیسرے سرنک پریقشنوں کے لیے دی گئے انومتی کو اس تاگیت کیوں نہ کیا جائے تیش میں کورونا مریضوں کی سنکھیا 44,63,106 ہو گئی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ریکارٹ 95,529 نئے سنکرمیت پہچان ہوئی ہے اب تک ایک دن میں ملے مریضوں کا ایک آکڑا سب سے زیادہ ہے اس سے پہلے 6 ستمبر کو 99,723 نئے مریض ملے تھے ڈلی میں بدوہر کو ریکارٹ 4,049 نئے مریضوں کی پہچان ہوئی ہے اسی کے ساتھ راجے میں سنکرمیتو کانکڑا 2 لاکھ کے پار ہو گیا ہے اب تک 2 لاکھ 1,114 لوگ سنکرمیت کی چپیٹ میں آ چکے ہیں رات کی بات یہ ہے کن میں سے 1,72,763 لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں مہاراشٹ کے شیڑی سائی مندر میں درشن شروع کرنے کو لے کر تیاریاں چل رہی ہیں مندر ٹوشٹ اس کے لیے ترومالہ ترپتی دیوستانم ٹوشٹ سے سلاح بھی لے رہا ہے دونوں ٹوشٹوں میں حالی میں بات ہوئی ہے ترپتی ٹوشٹ بھی اسے لے کر اتصاہیت ہے ترپتی اور شیڑی دونوں ہی لوگوں کے لیے آستہ کا کینٹر ہے اور دونوں ہی مندر دیش کے سب سے امیر دھرم ستھلو مشہمار ہیں وہیں اسم کے پرسید کاماکیا شکتی پیٹ میں ابھی صرف مندر کی پرکرمہ شروع کرنے پر سہمتی بنتی دکھ رہی ہیں مندر کا گرب گرہ فیلحال بندی رہے گا بیہار ودان سبح چناؤں سے پہلے انڈیا خیما خود کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش میں ہے انڈیا کے پرمک دو گھٹک دل لوگ جنشکتی پارٹی اور جنتا دل یونائٹیٹ کے بیس تلکھی کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی آگے آئی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ گرہ منتری امیر شاہا نے لجے پی پرمک چراغ پاسوان سے بات کی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امیر شاہا اور چراغ پاسوان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے یہ ملاقات چودہ ستمبر سے پہلے ہو سکتی ہیں بارت اور چین میں سیما پر جاری گتی روت کے بیچ آج پانچ رافیل لڑاکو بیوانوں کو امبالا ایئر بیس پر آپچاری کروپ سے وائیو سینہ میں شامل کر لیا گیا اس کارکرام میں رکشا منتری رادناس سینہ اور فرانس کی رکشا منتری فلورینس پرلی سہنٹ چیف آف ڈیفینس سٹاپ جنرل بیپن راوت وائیو سینہ دیکش آرکی ایس بھدوریا سہنٹ انے لوگ شامل ہوئے رکشا منتری رادناس سینہ نے کہا کہ وائیو سینہ میں رافیل کا شامل ہونا ایک عطیہ سکشن ہے اس اثر پر میں اپنی آمس فورسے سہنٹ سبھی دیشواسیوں کو بدھائی دیتا ہوں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے فلوہ بینیتری کنگنا راناؤت کے ممبئی استیت آفیس پر بی ایم سی کے اور سے بلڈورہ چلائے جانے کے بعد ادھاو تھاکرے سرکار کے چاروں طرف آلوچنا ہو رہی ہے سرکار میں سیوگی نسی پی پرمک شہرط پوار نے بھی اس پر اوپنا ویروت جتایا ہے اس بیچ پردیش کے راجپال بھگت سنگھ کوشیاری نے بھی ماملے پر اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے انہوں نے اسے لے کر مکی منتری ادھاو تھاکرے کے پرمک سلاکار اجوائے مہتا کو طلب کیا ہے اس ماملے میں راجپال بھگت سنگھ کوشیاری سکری ہو گئے ہیں اور انہوں نے ادھا تھاکرے کے مکی سلاکار اجوائے مہتا سے چرچا کی ہے راجپال نے کاروائی پر ناراضگی جتائی ہے ہیمانچل پردیش کے مکی منتری جائرام تھاکر بھی کنگنا کے سمرتن مترائے ہیں جائرام تھاکر نے گروبار کو ٹویٹ کر کہا کہ ہم ہیمانچل کی بیٹی کا اپمان سہن نہیں کر سکتے مہاراکشت سرکار نے ہیمانچل کی بیٹی کنگنا راناؤٹ کے ساتھ جو راجنیتک پرتیشوت کی بھاونہ سے اتیچار کیا ہے یہ اتینت چنتہ جنک اور نندنی ہے ہماری سرکار اور دیش کی جنتہ اس گھٹنگرم میں ہیمانچل کی بیٹی کنگنا کے ساتھ کھڑی ہیں جمہو کشمیر کے کپوارا پولیس نے گروبار کو جائشے محمد سنگٹھن کے دعا تنکیوں کو گرفتار کر لیا ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتیار اور سپورٹک برامت کیے گئے ہیں پولیس نے ہوتایا کہ ان کے پاس سے نگت پیسے بھی برامت کیے گئے ہیں دونوں کی پہچاند سوپور نیواسی وسیم اشراد گربو اور مزار الدین وانی کے روپ میں کی گئی ہے کرشی ادھر دیشوں کے ویرود میں آج حریانہ کے کرکشیتر زلے کے پپلی منڈل پریسر میں کسان ریلی بلائی گئی جس میں پردیش بھر کے کسان شامل ہوئے ریلی میں شامل ہونے کے لیے نکلے ودھائک بلراج کنڈو کو بھی پولیس نے راستے میں ہی راست میں لے لیا ایک دن پہلے ہی کسان ریلی میں شامل ہونے کے لیے گھروں سے نکل پڑے تھے لیکن کچھ کسانوں کو پولیس نے راستے میں ہی روک لیا اس بلیٹین فرال اتنا ہی نمسکار